ہماری یہ جو زندگی ہے طبعی زندگی اس طبعی زندگی میں ہماری عارضوں ہیں ہماری تماننایں ہماری خاشات مادود ہوتی ہیں اسی سطح پہ ہوتی ہیں سوچو تو صحیح اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو جاتا ہوں تو ہمارا مانگنا اسی انہی حدود کی اندر ہوگا جو طبعی زندگی کی حدود ہیں اس سے آگے تو ہم سوک بھی نہیں سکتے کہا تم جو چاہو گے تم جو مانگو گے وہ ہوگا وہ بہرحال تمہارے اس محدود پیمانے کی اوپر ہوگا اور ہم تمہیں اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں اس لئے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا بچے سے کہیے آپ کے بیٹا جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو تو اس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ چھوٹا سا گگو گوڑا نہیں لے گا تو یوائی جازہ کھلانا لے لے گا وہ اس کے ذہن کی سطح اس کی مانگ اس کی طلب اس کی خواہش اس کی عرضو اس دائرے سے آگے جانا نہیں سکتی تو نے اس سے کہتے ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے اس وقت تم کھلانا کا موٹر لے دو ہم تمہیں سچ مجھ کا موٹر لے دیں گے اس کے ذہن میں ابھی نہیں آسکے کیا بات ہے قرآن کی جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور ملے گا اس سے زیادہ بھی ہوگا اور وہ زیادہ کیا ہوگا ناؤں بھٹا بھاتر ایک ایک آیتی میں لے آتا ہوں بسیوں آیت ہیں انہی مضامین کی قرآن کے اندر تقصیل سے آپ دیکھنا تو تقضیب القرآن میں دیکھ لیجئے جہاں میں نے تمام آیات کٹھی کی ہوئی ہیں یہاں جو چیز کہی گئی ہے بڑی عجیب یہ ہے جی ناؤں بھٹا بھاتر یہ تو جنت کی بات ہوگئی کہ یہ ملے گا وہاں بھی یہ کچھ تھا اور آگے جو تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ کیا وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر اب یہاں ہمارے یہاں کہیں دیکھئے ترجمہ ہو جائے گا خدا کی خوشنودی جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے وہ ہے خدا خوش بھی ہوتا ہے خدا ناراض بھی ہوتا ہے یہ خوش ہو جانا ناراض ہو جانا تو انسانوں کے جنبات ہیں خدا وَنِيُنُنَ الْعَلَمِ خدا کی خوشنودی رِدْوَان کے معنی ہی اور ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو زندگی اور اس سے متعلقات اور لزومات ہیں اس سے آگے بڑی چیز اور ہے اور وہ یہ ہے صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا رِدْوَان کے معنی ہم آہنگی ہوتا ہے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جانا تا بہد بشریت بشریت کی حق کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منقص کرتے چلے جانا اب اس سے پھر انسان کی خودی وہ زندگی جو آگے چلنی ہے وہ کس طرح جنت بڑھامہ بن جاتی ہے ہم کیا سمجھے اس کو رِدْوَانَ مِنَ اللَّهِ صفات خداوندی سے ہم آگے تو یہاں لفظ اکبر آیا ہے وَعَصِرِ مَزِيد یہ تمام چیزیں جنت کی زندگی کی قرآن نے بتا دیس ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کا تو بھی تو کچھ حقام خداوندی ماننے ہوتے ہیں وہ بھی تو ان کا پابند ہوتا ہے تو جب وہ پابند ہو گیا تو پھر تو وہ آزادی نہ رہی تو گویا آزادی سے ہمارا مفروم تھا جسے مادر پیدر آزادی ہو جسے یہ پابندی کہتے ہیں اس کا سمجھ لینا بڑا ضروری ہے یہ پابندی کیا ہے یہ پابندی کسی کی آئید کردہ نہیں ہے پابندی اور پابندی میں فرق ہے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کے لیے یہ قائدہ بنا لیں کہ میں صبح اٹھ کے تین میل سیر کیا کروں گا پابندی یہ وقت کے ساتھ اور ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں پابندی تو آپ کے اوپر یہ ہے آپ کی آزادی کو اس نے سلب نہیں کیا آپ نے تو خود یہ پابندی آپ نے اوپر آئید کی ہے جو خود آئید کردہ پابندی ہو وہ پابندی نہیں کہلاتی وہ تو آزادی کا مذہر ہوتی ہے قرآن کی طرف آئے آئیے اس پابندی کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے بیمار ہے وہ علاج کا سوچ پہ ہے اس کے لئے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے ٹیہ کرتا ہے کہ ایلوپیتھک علاج کراؤں گا ٹیہ کر لیا پابندی آئید کر لی باقی ایلیمنیٹ کر دیا طریقہ فلان ڈاکٹر جو ہیں اس کا علاج کراؤں گا اب ان ڈاکٹر کی دوائیاں ہدایات ایریکشنز سارے کی ساری اس کے اوپر پابندی آئید ہوئی ہیں یہ پابندیاں اس کو محکوم نہیں بنا رہی کسی کی